ابھی رمضان آ رہا ہے تو بسکلی بہت سے لوگ رمضان کو عشروں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ عشرہ یہ عشرہ اور اس کے لئے خصوصی عذکار بھی ہوتے ہیں اس کا کیا معامل ہے ایک سوال ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کے مہینوں کو عشروں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ان عشروں کی خصوصیت بہرحال پھر وہ بیان کرتے ہیں پہلا اور اس کے لئے مخصوص عذکار ہوتے ہیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو تین عشروں میں باتا ہو پہلا رحمت کا دوسرا برکت کا تیسرا مغفرت کا ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے میرے نظروں سے نہیں گزدی اور رہے بھی نہیں میں سمجھتا ہوں جس میں ایسی کوئی فضیلت تین عشروں میں باتا ہو موجود ہو ایسی کوئی صحیح حدیث تو نہیں لہٰذا اب اس کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے جہاں تک معاملہ ذکر و عذکار کا ہے تو کوئی بھی ذکر و عذکار انسان جو ثابت ہے وہ رمضان یا غیر رمضان کر سکتا ہے رمضان میں کوئی خصوصی ذکر و عذکار بھی ثابت نہیں سیوہ اس کے کہ مغفرت کی دعاوں میں آپ اضافہ کیجئے جہانم سے نجات کے لئے اور جنت کے طلب کے لئے یہ ایک الگ چیز ہے عام ہے یہ بھی بہرحال آپ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ عشروں کو تین عشروں سے بات کے پھر مخصوص جیسا کہ پہلا عشرہ رحمت کا تو رحمت کی دعا ہے دوسرا عشرہ برکت کا تو برکت کی دعا ہے تیسرا عشرہ مخفرت کا تو مخفرت کی دعا ہے ایسا کچھ بھی نہیں یہ تین عشروں کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے لہٰذا اپنے عذکار کو خاص کرنا کی تین عشروں کے حساب سے رحمت برکت اور مخفرت کے یہ بھی درست نہیں ہوں گا یہ الگ بات ہے اب کبھی بھی کوئی بھی کیجئے اب بہت سے بار ہوتا ہے کہ لوگ عوام کو علم دینے کے لئے کچھ چیزیں لکھتے ہیں کہ بھائی رمضان ہے تو یہ تیس دعائیں آپ کرو تو لوگوں کو لگتا ہے یہ تیس دعائیں ثابت ہے روز وہی تیس دعائیں کرتے رہتے وہ تو کم از کم ایسی دعائیں کہ بھائی آپ دعائیں کرے بلکر جو ہے وہ دی جاری لیکن وہ تیس دعائیں نہیں کرنا آپ کو اور بھی دعائیں آپ بہت ساری کر سکتے ہیں سمجھ رہا ہے بات کو تو بہرحال ایسا کوئی مخصوص جو ہے تین عشروں کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں لہٰذا اپنے ذکر و اسکار کو مخصوص نہ کرے آپ بلکہ جو بھی ذکر و اسکار آپ کو کرنا اومی اعتبار سے آپ کرتے رہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کچھ دن جو ہے رحمت کے لئے برکت کے لئے کر لیکن ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے کون سی بہت بہت دعائیں ہوتی ہیں اور جس کو دعائیں عربی میں یاد نہ ہو تو کون سی مشکل ہے اس کے لئے کہ اللہ رب العزت کے ہماری زبان کو نہیں سمجھتا اپنی زبان ہوگا کیجئے تو بہرحال مخصوص کرنا ذکر و اسکار کو یہ درست نہیں ہوں گا ٹھیک اور ایسی کوئی صحیح دی ثابت نہیں کہ تین الگ الگ اچھرے ہیں اور تین ہو کے فلاں فلاں فائدہ ہیں لہٰذا تین میں فلاں فلاں کیا جائے اس کی اس طالوں سے کوئی صحیح روایت بہرحال ثابت نہیں ہے جی